ہیلو دوستو آج ہم بات کریں گے دچارلی چیپلین ہماری پیارے دچارلی چیپلین چیرمانی میں جب اٹلیر کا تانہ شاہی کا دور چل رہا تھا تب اس دور میں ایک کلاکار لوگوں میں در کو مٹا کر ان میں عدبت سندر کلپنا کو ساکار کرنے نکل پڑا تھا راکتہ ہی آسان نہیں تھا پر حوصلہ بلند تھا انہوں نے دنیا کو بتا دیا کوئی بھی آپ کے بلند حوصلے کو توڑ نہیں سکتا چارلی چیپلین اپنے عدبت کلاکاری سے کروڑوں چہروں پر مسکرہ اٹلا دی جیون میں سب سے کٹن کام دوسروں کو حسانہ ہی ہے پر ان کے بلند حوصلے اور عدبت کلاکاری نے یہ بھی حسان کر دیا ان کے جیون میں بھی تکلیفیں رہیں ماتا پیتا کہ الگ ہو جانے کے کارن ان کا بچپن بھی تکلیفوں میں گجرا لیکن انہوں نے کبھی خود کا حوصلہ پس نہیں ہونے دیا آج بھی چارلی چیپلین کا نوے عمر ہے آج بھی اور ہمیشہ وہ بودھا چہروں پر مسکرہ اٹلا داتے رہیں گے وہ سب کے پرناشت ہمیشہ بنی رہیں گے انہوں نے جیون جینے کا خوبصورت نظریہ دیا کئی لوگوں کی جیون کو انہوں نے نئی امید دی انہوں نے خود کے جیون کے ادھار پر بہتی سار تک اور سٹیک سنتیز زنیا کو دیا تھا انہوں نے کہا تھا میرا درد کسی کے لئے ہسنے کی وجہ ہو سکتا ہے پر میری ہسی کبھی کسی کے درد کی وجہ نہیں ہونی چاہیے ایسے مہان نایہ کو ہم سب کا سلام یہ عمر ستارہ اپنی چمک سے ہمیں جیون کو بہتر بنا رہے کا پھرنا دیتا رہے گا شکریہ